اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الغدیر چینل کی جانب سے اسلام سے انشاءات رہی خدمت ہے ہمارا سلسلہ چاہ رہا ہے کہ گناہوں کے لئے موین کی گئیں شرعی سرائیں تو آئیے آج ہم دیکھتے آئیں کہ شریعت میں اغلام بازی نعوذ باللہ فیل لوتی لوتت کرنے والے کی شرعی صدا کیا ہے اگر کوئی بالغ اور آقل آدمی کسی دوسرے بالغ اور آقل آدمی سے اغلام بازی کرے تو حق کے مشرع کو حق حاصل آئے کہ وہ ان کاموں میں سے جو دل کرے کام کر سکتا ہے شریعت میں اس کو اس کی اجارت ہے نمبر ایک اگر وہ اچھا ہے تو دونوں کو قتل کروا سکتا ہے نمبر دو اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر ان دونوں میں سے جسے چاہے ایک کو قتل کر دے ایک کو باقی رکھ لے نمبر تین ان کو زندہ آگ میں جلا دے نمبر چار ان دونوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پہاڑ کی چوٹی سے موں کے بال نیچے گرا دے اور نمبر پانچ یہ ہے کہ ان سب صداوں کے سار ساتھ اگر حق کے مشرع ان کے جرم کی دھنگینی کو دیکھ تو بے ان کو سنسار کروانا چاہے تو وہ بھی اسے اختیار حاصل آئے نمبر دو اگر کوئی آقل بال ایک شخص کسی بچے کے ساتھ فیلے لوتی کرے تو اس کا جو گناہ ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر صرف وہ شہوت کی نیئر سے اس بچے کا بوسہ بھی لے تو حق کے مشرع کو اختیار حاصل ہے کہ وہ تیس سے لے کا ننانوے تک جتنے اسے کوڑے مروانا چاہے مرا سکتا ہے اور روایت میں آئے کہ خدا وردی عالم اس بوسہ لینے والے کے موں میں آگ کی لگام دے دیتا ہے اور آسمان اور زمین کے فرشتے اور رحمت اور غضب کے فرشتے اس پر لانت بیٹھتے ہیں اور اس کے لئے جہنم تیار ہو جاتا ہے ممنین کرام دورہ تھوڑا سا غور کریں یہ باتیں کہنی بھی آسان ہیں سننی بھی آسان ہیں ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو سن کر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر ہم ایسے افعال سارا انجام دے رہے ہیں تو اپنے آپ کو ان کاموں سے اٹھا لیں توبہ کر لیں آخر میں دعا ہے کہ کریم اللہ محمد والے محمد کے صدقے میں ہم سب کو ان کاموں سے نجات دے اور نیک اور صالح عمل کر کے توبہ کرنے کی توفیق انات فرمائے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد